السلام علیکم ناظرین پاکستان کرکٹ شائکین کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے جنے ناظرین آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیز کے لیے شائکین کو بڑی خوشخبری سنا دی جیہاں ناظرین آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے جنے آئی سی سی نے کرکٹ فینز کے لیے اور کرکٹ شائکین کے لیے کراؤڈ کا اعلان کر دیا ناظرین کتنا پرسنٹ کراؤڈ جو کہ سٹیڈیم میں آسکے گا اور ٹکٹس کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹکٹس کاب فیروخت ہوں گی اور وہ کتنے کتنے رپوں میں فیروخت ہوں گی آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ یہ بھی شیئر کرتے جنے دوبائی کی جانب سے بڑی ٹیموں نے روک کر دیا اور بہت ساری ٹیمیں پہنچ بھی چکی ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تمام طرح اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نفید ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا جوڑیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مطلبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگئے بیل آئین کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹ سے وقت ملتی رہے ہیں تو ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیشن میں یہ ضرور کومنٹ کہکے بتانا آپ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اس سال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی چیمپئن کون سی ٹیم بنے گی ناظرین سب سے پہلے آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں جنہیں آئی سی سی نے جو پاکستان کا دنیا کے جو بھی کرکٹ شائقین ہیں ان کے لیے بڑا اعلان یہ کیا کہ کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خوشکبری یہ ہے کہ ستر پرسنٹ کرکٹ شائقین سٹیڈیا میں میچ دیکھنے کے لیے آسکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ٹکرز آن لین بوکنگ ہونے جائے ٹکرز کی بات کریں تو ٹکرز آن لین بوک ہو رہی ہیں بہت سارے دوست جو ہیں خرید رہے ہیں ٹکرز کو اور ایک ٹکرز جو کہ سات سو اور نو سو درم میں ہے ناظرین جو سات سو درم میں ہیں وہ امان کے میچز کے لیے ہیں اور جو دبائی اور شارجہ میں میچز کھیلے جانے والے ہیں ان کے نو سو درم پرائز ہے ایک ٹکٹ کی ناظرین آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے جنہیں جو ٹیم میں دبائی پہنچ چکی ہیں ان میں سنلنکا کی ٹیم موجود ہے ان میں ساؤت افریقہ کی ٹیم موجود ہے اس میں بنگلہ دیش کی ٹیم موجود ہے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی تیاریاں کاری ہے وہ بھی دبائی پہنچنے کے لیے نیشو ڈیتا ہے کہ میں دیجئے گا اجازت اللہ نے کی بانا